موسیقی سپریم کورٹ میں پنجاب اور کیپی انتخابات کیس کی سمات میں وقفہ انتخابات کیس میں سیکیورٹری دیفار لیفٹینین جینرل ریٹائیڈ حمود الزمان سپریم کورٹ میں پیش شریف جسٹس نے پوچھا حساس معلومات نہیں لیں گے مجموعی صورتحال بتا دیں فی الحال پنجاب کا بتائیں ایکیورٹری میں ابھی تاریخ نہیں کیا پنجاب میں سیکیورٹی حالہ سنگین ہیں سیکیورٹری دیفار نے جواب دیا پنجاب میں سیکیورٹی حالہ سنگین ہیں کھلی عدالت میں تفصیلات نہیں بتا سکتا نہیں چاہتے معلومات دشمن تک پہنچیں انتخابات کیس وفاق نے سپریم کورٹ کے موجودہ تین رکنی بینچ پر اعتراض آئیت کر دیا ایٹرنی جنرل نے وفاقی حکومت کا موقف تحریری طور پر عدالت میں جمع کرا دیا پی ٹی اے کی درخواست مسترد کرنے کی استدعہ موقف اپنایا سپریم کورٹ کے جو ججز الیکشن کیس کو سن چکے ہیں انہیں نکال کر باقی ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے جسٹس کاسی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد پی ٹی اے درخواست موقف کی جائے پی ٹی رہنما فواج آہدری کی ریڈ زون داخلے پر سخت سیکیورٹی انتظامات کی چیف جسٹس سے شکایت کہا لگتا ہے کہ ہم غزہ میں ہیں وقلہ کو بھی سپریم کورٹ نہیں آنے دیا جا رہا چیف جسٹس نے کہا انتظامی اپنے اقدامات کر رہی ہے آپ کے وقلہ کا بڑی تعداد میں آنا ضروری نہیں ادالت عثمہ کے وقکار کو ملہوز خاطر رکھیں وقلہ راستے مصوت کر کے آم و درف میں خلل پیدا نہ کریں ایک طبقہ آئین پر حملہ ور دوسرا انصاف کے لیے دستک دے رہا ہے آئین کے بغیر ملک میں جنگل کا قانون ہوگا امید ہے فتح آئین کی ہوگی رہنما تحریک انصاف فراہم مدکوریشی کی سپریم کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا آج جرفکار بھٹو کے نام نحاج جار نشین کیا کردار ادا کر رہے ہیں بھٹو آئین بناتا ہے اور نواسہ آئین توڑتا ہے یہ فرق ہے بھٹو اور زرداریوں میں ججیز ایک ایک کر کے بینٹ سے الہتگی اختیار کر رہے ہیں فول کورٹ بینٹ چی مسئلے کا واحد حل ہے تمام فریقین متمین ہوں گے رہنما نون لیگ محسن رانچھا کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو آتا تارڑ بولے جب چار تین سے سو موٹو کیس مسترد ہو چکا تو اس کیس کی گنجائش نہیں وزیراسن کے مشیر کمر زمان قائرہ نے کہا ملک میں ایک حیجان پیدا کر دیا گیا آئین و قانون پر عمل درامل سے مسائل کا حل نکال نہ ہوگا توشہ خانہ کیس نیب نوٹیسز کے خلاف امران خان اور گشرا بی بی کی درخواستوں پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹیس ٹاری کر دیے جواب طلب امران خان اور گشرا بی بی نے سولہ مارچ اور سترہ فروری کے نیب طلبی کے نوٹیسز ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھے ہیں مدھر امران خان کی سیکیورٹی فراہمی سے متعلق درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ وفاق کو نوٹیس ٹاری کر کے چھے اپرل تک جواب طلب کر لیا سینٹ نے سوت کے خاتمے سے متعلق قرآدات متفقہ طور پر منظور کر لی ایوان بالا میں قرآدات جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد پیش کی وزیر مملکت خزانہ آئیشہ غوث بخش پاشا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حکومت کی اولین ترجیح ہے ملکی معیشت سود فری ہو سود کے خاتمے سے متعلق اقدامات کیے جا رہے ہیں